آدھا دوستو آج جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا تب ہی میں نے ٹویٹر کھولا اور ٹویٹر پہ میں نے ٹویٹس چیک کیے ٹویٹر کو میں سکرال کرتا گیا اور وہاں پر بہت سارے ٹویٹ تھے جہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نے جو سیز فائر جس کی وائلیشن ہوتی ہے جو پچھلے سال کم سے کم پانچ ہزار سے زیادہ بار سیز فائر وائلیشن کی گئی اس پہ جو ہے وہ ٹاکس ہوئی ہیں باتچیت ہوئی ہیں اور آخر کار ڈائریکٹر جنرل آف ملیٹری اوپریشن ہندوستان اور پاکستان دونوں ملک کی ان ملیٹری اوپریشن کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تیہ کیا ہے کہ اب بورڈرز پہ جو شیلنگ ہے گولہ باری ہے وہ نہیں ہوگی دوستو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو بورڈرز پہ رہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس چیز پہ اس معیدے پہ عمل ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہاں میں اس ویڈیو کے معجم سے کیونکہ میں ایک سرحدی زلہ سے آتا ہوں راجوری پونچ سے آتا ہوں اگر راجوری کی بات کریں تو یہاں پہ بھی اکثر سیز فائر وائلیشن ہوتی رہتی ہے ہمارے ہزاروں لوگ سیویلینز فوج کے لوگ ہزاروں لوگ جو ہے وہ ابھی تک سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے جو شلنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا صرف کھون ہی کھون جو ہے وہ دکھتا ہے بورڈرز پہ چاہے ہم کشمیر کی بات کریں کشمیر کا جو سرحدی زلہ ہیں چاہے وہ کپوڑا ہو یا راجوری پونچ کی بات کریں یا جمہو کی بات کریں یہاں پر میں بات صرف جمہو کشمیر کی کر رہا ہوں لہٰذا سیز فائر وائلیشن دونوں ملک کے جو ڈریکٹر جنرل ہیں اور ملٹری آپریشن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ کلیر تو کیا ہے کہ آج ہی سے سیز فائر وائلیشن کا یہ جو معایدہ کیا گیا ہے اس پہ عمل کیا جائے گا لیکن اس پہ کیا ہوگا یہ آنے والے وقت ہی اس چیز کا جواب دے گا لہذا میں اس ویڈیو کے مادیم سے میں دیش کے پردہان منتری سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ امن ہی ہر چیز کا جو ہے حل ہے امن کے بغیر نہ تو کسی کی ترقی ہوئی نہ کسی کا بلا ہوا ہے ہر آدمی یہاں پر امن چاہتا ہے بھائی چالا چاہتا ہے ہر آدمی ترقی چاہتا ہے کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں خون ریزی ہو کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے ترقی کے علاوہ کسی اور راستے پر جائیں اور یہ سب چیزیں ممکن ہیں صرف امن جب پیس ہوگی جب بات چیت ہوگی اگر ہمارا پڑوسی ہمارے سے روٹس جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بات کریں میں اپنی یہاں کی بات کر رہا ہوں ہم پڑوسی کو کبھی بدل نہیں سکتے ہمارے گھر کے ساتھ جو رہتا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے یہ حقیقت ہے اور یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے خیر میں اس جہاں پر سیز فائر وائلیشن کراس بارڈر جو فائرنگ ہوتی تھی اس کو جو سٹاپ کرنے کی اس کو جو روکنے کی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے میں اس کا ویلکم کرتا ہوں اور ہر آدمی جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہوگا تاں کہ بارڈرز پہ رہنے والے لوگ کوئی بھی ہوں وہ امن سے رہیں سکھ شانتی سے رہیں اور جو اتنی جانے گوائی ہیں آخر کچھ بھی نتیجہ آج تک نہیں نکل رہا بہت بہت شکریہ